سورة الکوثر یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیات واہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَفَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ اے نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا کوثر کیا ہے؟ کوثر کے لفظی معنی تو ہیں خیرِ کتیر بہت بڑی خیر ہم نے آپ کو عطا فرمائی اور اس خیرِ کتیر میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں ایک جنت کا حوض دیا جائے گا یعنی جنت کا پانی آپ کے اختیار میں ہوگا اور قیامت کا دن جس دن کے بارے میں آتا ہے کہ سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے امتیوں کو یا اپنے امتیوں میں سے جن کو چاہیں گے ان کو اس حوض سے حوضِ گوثر سے پانی پلائیں گے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس حوض کے اندر جو پیالے ہوں گے یعنی جس سے پانی پیا جائے گا تو وہ پیالے ایسے چمکدار ہوں گے جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکدار نظر آتے ہیں اور ایک مرتبہ جو حوضِ کوثر سے پانی پی لے گا تو جنت میں جانے تک کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تخیر کی تقریباً بیس صورتیں سب وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ بھی گئی ہے چونکہ یہ مکہ مکرمہ کے حالات اور مسائل میں یہ صورتیں نازل ہوئیں تو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کو ہم نے خیرِ کثیر یعنی حوضِ کوثر عطا فرمایا کوثر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگے پھر مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کوثر مفت میں نہیں ملے گا یا حوضِ کوثر کا پانی صرف عشقِ نبی کا دعویٰ کرنے سے نہیں ملے گا بلکہ آگے مطالبہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو اس کے لئے آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بتا یہ چلا کہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونا یا یہ کہ آپ سے محبت کا دعویٰ کر دینا یہ سفارش کے لئے یا حوضِ کوثر کا مستحق ہونے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ کچھ عامال بھی کرنے پڑھیں گے یقینا پھر عامال کے بعد اللہ دبارک و تعالی جو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں وہ تو اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے لیکن دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا ہم صرف یہ کہیں گے ہم کچھ نہ کریں اور ہم امید لگائیں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش نصیب ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا آپ کا جو برا چاہنے والا ہے وہی ابتر ہوگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ مکرمہ سے ہوئی جن میں سے چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے چار بیٹیاں تو با حیات رہی اور دو بیٹوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تیسرے بیٹے تو مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے وہ بات بھی مکہ کی بات چل رہی ہے تو دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور عربوں میں جس کی نسل آگے بڑھے گی جس کا خاندان آگے بڑھتا ہے وہی آدمی باقزد سمجھا جاتا تھا تو ایک اعتبار سے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو لڑکے نہ ہو تو اس کو ابتر سمجھا جاتا تھا کہ ابتر کا مطلب ہے کہ جس کا خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا تو بعض مکہ کے جو اس وقت کے جو سرداران تھے آس بن وائل وغیرہ انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعانیٰ دیا کہ ان کی تو بھی کوئی اولاد ہی نہیں ہے یعنی نرینہ اولاد نہیں ہے لڑکے نہیں ہیں تو اب ان کی نسل تو آگے نہیں چل پائے گی اس لئے کہ عام طور سے نسل لڑکوں کے ذریعے سے چلتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور دل کو ٹھیس کے طور پر لگی فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو جو آپ کا برا چاہنے والا ہے اسی کی نسل آگے نہیں چلے گی یعنی یہ کہ اس کو کوئی نہیں جاننے والا ہوگا چنانچہ آج ہم دیکھیں کہ آس بن وائل میں نے جو نام لیا شاید ہم میں سے بہت وہ ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہوگا اور وہ بھی برائی کے ساتھ سنا ہے نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تو کیا کہنا اور آپ کی نسل اللہ تبارکہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ذریعے سے آگے چلائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دیگر تمام لوگوں کی نسل لڑکوں سے چلتی ہے آپ کی نسل آپ کی لڑکیوں سے دیگر لڑکیوں کی بھی اولادیں ہوئی لیکن ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حضرت خسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور پھر حضرات حسنین کی نسل آج تک دنیا میں قائم ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کو بھی باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے